ایلومیناٹی ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کا ایک بار میمبر بن جانے کے بعد کسی کو بھی زندگی بھر اس اوگنائزیشن کے بارے میں باتچیت، اس کے کام، اس کے کنیکشنز، منشاہ، انٹینشن اور آپریشنز کا ذکر کرنا سخت منع ہے اور جو بھی یہ کرنے کی ہمت کرتا ہے وہ اپنی جان جوکم میں ڈالتا ہے اس کا خلاصہ کرنا اپنی جان کو داؤں پر لگانے کے برابر ہے مجھے پتا ہے کہ ایسا کرنے سے اب میری بھی موت پکی ہے پر پھر بھی میں آپ سب ہی کو اس سوسائٹی کے ہر اس راز کو بتاؤں گا جس سے آپ اور باقی کی دنیا بھی بے خبر ہے ایلومیناٹی کے بارے میں کئی تھیوریز اور رومرز دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں کہیں یہ سننے میں آتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کلٹ گروپ ہے جو عجیب و غریب پریکٹسز اور طور طریقوں سے چلتا ہے تو کہیں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یہ دنیا کی ایک بہت ہی خفیہ لیکن پاورفل اور انفلوینشل گروپ ہے جو دنیا کی ایکانومی، ڈیویلپمنٹ یہاں تک کی کئی دیشوں کے ڈیپلومیٹک اور پولیٹیکل ڈیسیجنز کو اثر کرتا ہے اس گٹ کا کئی ہائی پروفائل اسیسینیشنز اور سکینڈلز میں بھی ہاتھ مانا جاتا ہے تو آخر کیا بھلا ہے یہ ایلومیناٹی اور کیا میں اور آپ یعنی کی عام انسان اس خفیہ گروپ کے میمبرز بن سکتے ہیں آتی جاتی باتوں، ریسرچ اور افواہوں کے مطابق اس گٹ کا میمبر بننا کوئی بچوں کا کھیل نہیں اس سے جڑنے کے لیے کچھ اہم شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے جیسے کی باقی سب ہی میمبرز کی انومتی کینڈیڈیٹ کا ایک رئیس خاندان سے تعلق ہونا اور لوگوں کے بیچ اچھا خاصا رتبہ ہونا گروپ میں ایک رینکنگ سسٹم بھی ہے جہاں جو لوگ اس سے جڑنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے ایک نوویس کے طور پر شروع کرتے ہیں پھر ایک لیول اوپر منرول رینکنگ حاصل کرتے ہیں اور پھر اس سے بھی سینئر ایلیومینیٹڈ منرول کا عہدہ حاصل کرتے ہیں اس طرح وہ ایسے ہی تیرہ اور سینئر رینکنگ سے گزرتے ہیں جس کے بعد آخر کار وہ اس خفیہ گٹ کا میمبر بن سکتے ہیں لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنی سیکرسی کیوں کیا اس گٹ کے طریقے، ریچولز، انٹینشن، حیرت انگیز، دھراونے یا عجیب و غریب ہیں ریچولز یعنی کی سنسکار یہ خفیہ گٹ اپنے ہی کچھ طور طریقوں سے چلتا ہے جو کی زیادہ تر انسنے اور انکہے ہی ہیں جیسے کی میمبرز کبھی اپنے اصلی نام کا استعمال نہیں کرتے لیکن کیوں؟ مانا جاتا ہے کہ گروپ کے اندر رینکنگ سسٹم کے حساب سے ریچولز بھی بدلتے ہیں فار اگزامپل، میمبرز کو اپنی ساری کتابوں کی ایک لسٹ بنانی پڑتی ہے ساتھ ہی ایک اور لسٹ جس میں انہیں اپنی ساری کمزوریوں کو بیان کرنا پڑتا ہے اور اپنے دشمنوں کے نام بھی بتانے پڑتے ہیں اس کے بعد ایک نووز کو اپنی نجید دلچسپیوں کو تیاغ کر سماج کی مدد کرنے کی قسم کھانی ہوتی ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ایلومیناٹی پوری دنیا کو چلا رہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کئی دیشوں میں ہو رہے بدلاؤں کے پیچھے اسی خفیہ گھٹ کا ہاتھ ہے حالانکہ کئی میمبرز نے فری میسنز جیسے گھٹوں کو بھی جوئن کیا لیکن یہ بات عام مانی جاتی ہے کہ ایلومیناٹی اپنے دم اور اپنے منصوبوں میں کافی سکسیسفل رہی ہے تو کیا ایسا مانا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کے فیصلے اب خود لوگ نہیں بلکہ دی ایلومیناٹی جیسی خفیہ سوسائٹیز کر رہی ہیں کیا ہمارے ڈیسیزنز، قائدے قانون، لائف سٹائل ایچ سٹرہ مطلب ہمارے لائف کی چابھی کسی اور کے ہاتھ میں ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایک قصہ بتانے جا رہا ہوں اسے دھیان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا امریکہ کے فیلیڈیلفیا شہر میں ماغرٹ نام کی ایک عورت رہتی تھی جو کی زیادہ تر ایک ہی کنوینینس سٹور سے اپنے گھر کا سامان یعنی کی گروسریز، یوٹیلٹیز، میڈیسنز اور باقی چیزیں خریدا کرتی تھی ایک دن جب وہ کنوینینس سٹور میں داخل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے کے سارے شیلوز بی بی پروڈکٹ سے بھرے ہوئے ہیں انہیں یہ دیکھ کر تھوڑا عجیب لگا کیونکہ ان شیلوز پر اکثر پھل اور سبزیاں ہی ڈسپلے ہوتی تھی اس دن کے بعد جب بھی ماغرٹ سٹور جاتی تو انہیں بی بی پروڈکٹس اور مٹرنیٹی یوٹیلٹیز پر ڈسکاؤنٹس کے کوپنز آفر کیے جاتے ماغرٹ کا انٹیوشن بہت سٹرونگ تھا اور انہوں نے ایک پریگنینسی کٹ خرید لی جس کے ریزلٹ دیکھ کر وہ بلکل دنگ رہ گئی لیکن ڈر بھی گئی وہیں اسی صبح ان کے پتی ایرک گھر پر سنڈے کے دن آرام سے ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ تب ہی اچانک ان کی دور بیل بجی جب وہ دروازے پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسی کنوینینس سٹور کی طرف سے ان کے اور ان کی پتنی ماغرٹ کے نام ہیپی پریگنینسی کے گریٹنگ کارڈ کے ساتھ ساتھ کچھ سیونٹی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ کوپنز بھی آئے ہیں ایرک کو لگا کہ کوئی ان کے ساتھ بھدہ مزا کر رہا ہے جب ماغرٹ گھر لوٹی تو ایرک نے انہیں ڈسکاؤنٹ کوپنز اور گریٹنگ کارڈ دکھایا جسے دیکھ کر دونوں دنگ رہ گئے ایرک اس بات سے زیادہ سپرائز ہوئے کہ پریگنینسی ٹیسٹ لیا تھا اور وہ پریگنینٹ ہے ماغرٹ کو خود اس بات سے تاجب ہوا کہ ان کے اور ایرک سے پہلے کنوینینس سٹور کو ان کی یہ پرسنل بات آخر پتا کیسے چلی انہوں نے مینجمنٹ سے جا کر بات کی تو پرچیس ریکارڈز میں ایسی کوئی شک کی خاص بات سامنے نہیں آئی سوائے اس پریگنینسی کٹ کے اس کے بعد بھی ماغرٹ اور ایرک دونوں نے ہی اس بات کو ایک مارکٹنگ کا طریقہ سمجھ کر بھلا دیا کچھ دن بعد ایرک کے آفیس میں بھی ہیپی پریگنینسی کے پیکجز آنے لگ گئے اب بات سٹاکنگ پر آ گئی تھی کوئی ان کی پرائیوٹ لائف میں دخل دے رہا تھا پر کون اور کیوں ایرک ایک کوپریٹ لاو فرم میں سینئر کاؤنسلر تھے اور وہ بلیک میلنگ کے طریقوں سے واقف تھے ریل اسٹیٹ کیس ایک یو ایس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے خلاف لڑ رہے تھے جس پر کرپشن اور فائنینشل میس مینجمنٹ کے الزام لگے ہوئے تھے جب انہوں نے تھوڑی باریکی سے کیس کی تفتیش کی تو جو سچائی سامنے آئی اسے سن کر ان کے ہوش اڑ گئے ایرک کو پتا چلا کہ اس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے خاندان کے کئی پیڑھیوں کے تار ایک سیکرٹ سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہیں جس کا ایک ایلیٹ میمبر اس کنوینینس سٹور کے برینڈ کا مالک تھا بات ساف تھی یا تو وہ کیس چھوڑ دے یا اپنے بچے کے ہونے کی امید ایسے واقعوں کے چلتے ایلومیناٹی کے ہونے اور عام لوگوں کی زندگی میں اس جیسی سیکرٹ سوسائٹیز کا انٹفیرنس ساف ہو گیا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ہائرارکی یعنی کی جنتہ کو ورگوں میں بانٹنے میں ان خفیہ گھٹوں کا کافی ہاتھ رہا ہے اور یہ ہاتھ خون سے بھی رنگے ہوئے ہیں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر کی سرکاریں ان سیکرٹ سوسائٹیز کے ذریعے لوگوں کی آئیڈیالوجیز بدل کر ان پر آج راج کر رہی ہیں آج بھی جب میں اتحاس کے پننوں کو بدلتا ہوں تو خود سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایلومیناٹی کے فاؤنڈر پروفیسر ایڈم وائس ہاپٹ آج زندہ ہوتے تو کیا ان کی سوسائٹی کا اس طرح رول کرنا انہیں اچھا لگتا کیونکہ ایلومیناٹی کی نیو رکھنے کے پیچھے ان کے دوسرے ریزنز تھے اس بات کا جواب مجھے ضرور انہیں اتحاس کے پنوں میں ملے گا جب ایلومیناٹی کا جنم ہوا آخر کب بنائی گئی یہ ایلومیناٹی کیوں ضرورت پڑی ایلومیناٹی کو بنانے کی کون تھے اس کے فاؤنڈنگ فادرز اور کیا تھی اس خوفیہ گھٹ کی منشہ اور کون کون شامل تھا اس سیکرٹ سوسائٹی میں موسیقی